تو چلیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ لگاتار ایک مہنے آملہ کا سیون کرنے سے شریف میں کون سے دس بدلاؤ ہوتے ہیں دسہ کھٹے اور کسیلے سواد کا آملہ ایک ایسا حرب ہے جس کا سیون کرنے سے صحت کو بہت فائدہ ہوتا ہے ویٹامین سی سے برپور آملہ بوڈی کے لیے جروری ویٹامین سے لدھا پڑا ہے ویٹامین سی سے برپور آملہ امیلیٹی کو مجبوط بناتا ہے اور پاچنگ کو درست کرتا ہے آملہ کا سیون کرنے سے دل کی صحت درست دیتی ہے وہ صحت کو کئی طرح سے فائدہ پوستا ہے گرمیوں میں آملہ کا سیون خاص طور سے فائدہ بند ہوتا ہے اس کا سیون کرنے سے بوڈی ہائیڈریٹ ہیتی ہے اور بوڈی کو گرمی سے راحت ملتی ہے اس میں موجود پوست تطور ہماری آور آل ہیلتھ کے لیے اپیوگی ہوتا ہے آملے میں موجود انٹی اکسیڈنگون اکسیڈیٹیو اسٹریس کو دور کرتا ہے اور سوجن سے بچاپ کرتا ہے گرمی میں اس ہف کا سیون کرنے سے بوڈی ٹھنڈی رہتی ہے اور گرمی میں ہونے والی بیماری سے بچاپ ہوتا ہے اگر ایک مہنے تک آملے کا سیون کیا جائے تو صحت پر کئی طرح سے اثر دکھتا ہے تو آئیے جانتا ہے کہ آملے کا سیون کرنے سے بوڈی پر کون کون سے فائدہ ہوتے ہیں جیسے نمبر ایک بیمار ہونے کا خطرہ نہیں رہتا دراصل آملہ ویٹامین سی کا بہترین سوز ہے شکتی سالی انٹیوکسٹ گونوں سے بھرپور آملہ مکٹ کنوں کو بے اثر کرنے میں مدد کرتا ہے اس کا سیون کرنے سے ایمنیٹی سٹرونگ ہوتی ہے یہ ہے کولیجن اتپادن کو اتیجت کرتا ہے اور سکین کی ہیلپ میں صدھار کرتا ہے آئرن کے افشوشن میں یہ ہے سائیتہ کرتا ہے نمبر دو سنکرمہ سے بچاپ کرتا ہے ویٹامین سی سے بھرپور آملے کا سیون کرنے سے ایمنیٹی امپروو ہوتی ہے اور سنکرمہ سے بچاپ ہوتا ہے آملے کا سیون کرنے سے سوجن کنٹو جاتی ہے اور کئی بیماریوں سے بچاپ ہوتا ہے نمبر تین پاچن میں ہوتا ہے صدھار درسہ آملہ میں ڈائیٹری فائیور موجود ہوتا ہے جو پاچن سے سائیتہ کرتا ہے اور مل دشتاز کو بڑاوہ دیتا ہے اس کا سیون کرنے سے کبج کا اپچار ہوتا ہے اور آدھ کی صحت میں صدھار کرنے سے یہ ہے رامبڑ کا علاج ہے اس کا سیون کرنے سے پوسر تتو کا افشورشن بڑھتا ہے نمبر چار دل کی صحت میں ہوتا ہے صدھار درسہ آملے کا سیون کلسٹور کو کنٹول کرتا ہے اور دل کی صحت میں صدھار کرتا ہے آملہ ایتھو اسے روسس کے جوکم کو کم کرتا ہے اس کا سیون کرنے سے بلڈ پریسر کم ہوتا ہے دل کی صحت درست رہتی ہے نمبر پانچ اسکین دہتی ہے ہمیسا ہیلدی آملے میں موجود انٹی اکسیڈنٹ اسکین کی کوشکاو اور اکسیڈیٹیو تناف سے بچاتے ہیں اور کلیزن اتپادن کو اتیزید کرتا ہے یہ بڑتی عمر میں سکین پر دکھنے والے پرباب کو کم کرتا ہے سکین پر دکھنے والی جھوڑیاں اور لائن فائن لائن کو کم کرنے میں سکین کی صفائی کرنے میں اور سکین کی رنگت میں نکھا لانے میں یہ جادوی اثر کرتا ہے نمبر چھے بلڈ شگر رہتا ہے کنٹور آملے میں کرومیم ہوتا ہے جو کاربو ہائیڈریٹس میٹابولیجم کو وینیمید کرنے میں مدد کرتا ہے اور انسولین سمویدن سیلتا میں صدھار کرتا ہے اس کا سیون کرنے سے بلڈ میں شگر کا اس طرح نورمر رہتا ہے ڈائیوڈیز مریض آملے کا سیون کر کے بلڈ شگر کے اس طرح کو نورمر کر سکتا ہے نمبر سات بجن کرتا ہے کنٹرول آملے میں موجود فائیور پیٹ کو لمبے سمیت تک بھرا ہوا محسوس کرنے میں مدد کرتا ہے اس کا سیون کرنے سے بلڈ میں کیلوری کی ماترک کم ہو جاتی ہے اور بجن کنٹرول رہتا ہے آملہ خانے سے کریوینگ کو کنٹرول کرتا ہے نمبر آٹھ لیون فنکشن کو کرتا ہے سپورٹ آملے میں ایسے گھن موجود ہوتا ہے جو لیور کو انڈکٹروکشیفائی کرنے اور اس کے کام کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے آملہ لیور کی ہیلتھ کو درست کرتا ہے اور لیور سے ٹاکسن کو بہار نکالتا ہے اور میٹابولیزن میں سودھار کرتا ہے نمبر نو آخوں کی روشنی بڑھاتا ہے آملے میں موجود کیروٹین آخوں کی روشنی کو بڑھاتا ہے اور یہ آخوں کو اکسیڈیٹیو تناب سے بچاتا ہے اور آخوں کی ہیلتھ میں سودھار کرتا ہے نمبر دس سوجن کو کرتا ہے کم آملے میں کروسیٹس اور گیلک ایسیڈ جیسے شکتیسالی انٹیفلمینٹی یوگیک ہوتا ہے یہ شریف میں کرونک سوجن کو کم کرتا ہے جس سے گٹھیاں اور ہردے روگ جیسی کرونک بیماریوں کا خطرہ کم ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتا دے کہ ادھک ماترہ میں آملہ خانے سے کئی نقصان بھی ہو سکتے ہیں جیسے نمبر ایک اگر آپ آملے کا سیون جیادہ ماترہ میں کرتا ہے تو پیٹ خراب ہو سکتا ہے دست اور پیٹ سے جڑی کئی پریشانیاں بھی ہو سکتے ہیں نمبر دو آملہ ویٹامین سی سے بھرپور ہوتا ہے اس میں ویٹامین سی کی جیادہ ماترہ عملی ہو سکتی ہے یہ ہے ایسیڈ ریفلیکٹ گیسٹک السر یا سنویدن شیل پیٹ والو کے لیے نقصان دائق ہو سکتا ہے نمبر تین آملے میں آکسلیٹ بھی جیادہ ماترہ میں پایا جاتا ہے جو کٹنیس ٹور بنا سکتا ہے نمبر چار کچھ لوگوں میں آملے کے سیون سے ایلیجی بھی ہو سکتی ہے انہیں خجلی سانس لینے میں پریشانی ہو سکتی ہے ایسے لوگوں کو آملے نہیں کھانا چاہیے نمبر پانچ آملے میں بھرپور ماترہ میں فائلور پایا جاتا ہے اگر آپ ادھک ماترہ میں آملے کا سیون کرتا ہے تو کبچ کی سمجھ سے ہو سکتی ہے ایسے میں ادھک آملے کا سیون کرنے سے پریش کرنا چاہیے